اسلام علیکم بیورس بڑی پیشکش کر دی ویڈیو کے تیسرے ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں ایران کشیدگی پر سعودی عرب کی قطر کو بات چیت کی دعوت ویڈیو کے چوتھے ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں سعودی عرب کے جازان ائرپورٹ کی فوجی تنصیبات پر یمنی فوج کا ایک اور ڈرون حملہ ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں میزائل تجربات جاری رہیں گے دس بردار نہیں ہوں گے شمالی کوریا کا بڑا اعلان سامنے آ گیا چلتی ہیں ویڈیو کے پہلے ٹاپک کی جانب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر جاپان سالس کا کردار ادا کرے تو امریکہ ایران کے ساتھ مذاکرات کرنے پر راضی ہے بین الاقوامی خبر عسان ادارے کے مطابق صدر ٹرمپ نے اپنے قریبی دوست جاپان کے وزیر آزم شنزوابے پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ تنازع کے حل کے لیے جاپان کی سالسی میں ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ جاپانی وزیر آزم کے ایرانی قیدد کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور امریکہ سے بھی جاپان کے دیرینہ تعلقات ہیں مجھے اپنے دوست شنزوابے پر مکمل اعتماد ہے اور ایران بھی جاپان کی سالسی میں مذاکرات کے لیے انکار نہیں کرے گا صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران سے مذاکرات کان دیا اس وقت سامنے آیا جب امریکہ نے ایران کی دھمکیوں کے پیش نظر مشرق وستہ میں بحری بیڑے سمیت فائٹر تیارے اور پندرہ سو امریکی فوجی تنتصبہ تائنات کر دیئے ہیں قبل از ہی امریکہ نے عالمی جوری توانائی کے معاہدے سے دس بردار ہوتے ہوئے ایران پر سخت اقتصادی پابندیاں آئیت کر دی تھی اور ایران سے تیل درامت کرنے والے ممالک کا استثناء ختم کر دیا تھا جس کے بعد کئی ممالک نے ایران سے تیل کی درامت بھی ختم کر دی تھی واضح رہے کہ امریکی صدر ڈانل ٹرمپ ان دنوں چار روزہ سرکاری دورے پر جاپان پہنچے ہیں اور جاپان کے وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے ملاقات کے بعد دونوں رہنماؤں نے مشترکہ پریس کانفرنس بھی کی اور دورے کے دوران صدر ٹرمپ نے جاپان کے شہنشاہ نارہیتوں سے بھی ملاقات کی اور اہلیہ میلانیا کے عمرہ شاہی محل میں شہنشاہ کے جانب سے زیافت میں شرکت بھی کی ہے اب ویڈیو کے دوسرے ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں ایرانی صفیر نے عالمی برادری کو پیغام دیا ہے کہ تہران عرب ریاستوں کے ساتھ پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے تجار ہے ایران ایٹمی اتیاروں کی حصول کا خواہش مند نہیں ہے ایرانی صدر ڈانل ٹرمپ کو ایران سے متعلق الفاظ سے نہیں بلکہ اپنے ایک دماز سے اپنے ارادوں کو ظاہر کرنا ہوگا ایرانی ٹیلی ویژن کی رپورٹ کے مطابق فرانس میں ایرانی صفیر بیرام قسیمی نے خلیج فارس میں اتناو کی کمی کے انوان سے ہونے والی ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اپنے مشرق غستہ میں امن و عبال بحال کرنے کے لیے تمام عرب ممالک کے ساتھ پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے تیار ہے انہوں نے الزام آئد کیا کہ کجرب ریاستیں خطے میں تناوک کو کم کرنے اور استحقام حاصل کرنے کے لیے ایرانی کال کا جواب نہیں دیتی ایرانی صفیر نے وزیر خارجہ جواز ذریف کے بیان کا بھی حوالہ دیا جو انہوں نے چھبیس مائی کو اپنے دورہ اعراق کے دوران دیا تھا جس میں ان کا کہنا تھا کہ ایران خلیج فارس کے ساتھ تمام ممالک کے ساتھ ایک غیر جارہانہ معایدہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے بحرام قسیمی کا کہنا تھا کہ ایران نے ہمیشہ خطے میں اعتماد کی فضاء قائم کرنے اور اپنے حلیف کے خدشات دور کرنے کے لیے غیر جارہانہ معایدے کی تیاری کے لیے ہمیشہ آواز بلند کی ہے انہوں نے مزید کہا کہ خطے میں امن اور سلامتی کی زمانت اسی وقت دی جا سکتی ہے جب خطے کے تمام ریاستوں کے مفادات کو اعتماد میں لیا جائے گا خلیج فارس کی اہمیت کا اجاگر کرتے ہوئے ایرانی سفیر کا کہنا تھا کہ دنیا کے اس خطے میں پیدا ہونے والے عدم استحقام اور بدمنی کی اثرات پوری دنیا میں دکھائی دیں گے اور اب ہم ویڈیو کے تیسرے ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں قطر کے مطابق انہیں سعودی عرب کی جانب سے خطے کے حوالے سے منکدہ ہنگامی اجلاس میں شرکت کی دعوت نامہ موصول ہوا ہے جس میں ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کسیدگی کے بعد خطے کی صورتحال پر تبادل خیال کیا جائے گا ریاض نئے عرب لیگ کے ایک رکن ملک خلیجہ تعاون کونسل جی سی سی سے تعلق رکھنے والے مالک کے علاوہ کوحال ہی میں ہونے والے حملوں کے بعد شرکت کی دعوت دی ہے خیال رہے کہ متعدد ٹینکرز کو پرسترار حالات میں مشرق وستہ کے سائلی علاقوں میں نشانہ بنایا گیا ہے اور بعد ازان سعودی عرب میں تیل کی پائپ لائن کو یمنی ہوسی قبائل کی جانب سے ڈرون حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے سعودی عرب کے فرما رواز شاہ سلمان نے مشرق وستہ کے رہنماؤں اور عرب لیگ کی عرقین کو تیس مائی کو مکہ میں منقیدہ ہنگامی اجلاس میں شرکت کی دعوت دی لیکن اس میں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اس میں قطر کو بھی شرکت کے لیے پیداوت نامہ بھیجا گیا ہے یہ واضح نہیں ہو سکا کہ قطر جس پر ایران سے تعلق اور دہشت گردوں کی حمایت کے الزامات کے بعد عرب ممالک نے تعلقات منقطہ کر لیے تھے ان کا معاشی اور سفارتی بائیکارٹ کیا تھا اس کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے یا نہیں جبکہ دعا نے ابتدائی طور برکا تھا کہ انہیں دعوت نامہ موصول نہیں ہوا فرانسیسی خبریسان ادارے ای ایف پی کی رپورٹ کے مطابق قطر حکومت کی اطلاعات کے عددار نے ایک جاری بیان نے بتایا کہ قطر کی امیر کو وہ خط ملا تھا جس میں حکومت کو حالیہ کشیدگی پر باتچید کے لیے شرکت کی دعوت بھی دی گئی تھی اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کریں گے سعودی حکومت اور اس کے اتحادیوں کے فوجی مراکس پر یمنی افواج کے ڈرون حملوں کا سلسلہ جاری ہے المسیرہ ٹی وی کے متربورٹ کے مطابق یمنی فوج اور عوامی رزاکار فورس کے ڈرون تیاروں نے سعودی عرب کے جنوب مغربی علاقے جازان میں ملک عبداللہ ائرپورٹ کی فوجی تنصیبات عرب کے شہر جازان میں اس ائرپورٹ کے فوجی ٹکانوں پر یمنی فوج اور عوامی رزاکار فورس کا یہ دوسرا ڈرون حملہ ہے سعودی عرب کی سرکاری خبر ایسان ایجنسی واس نے اس ڈرون حملے کی تزدیق کی ہے یمنی فوج اور عوامی رزاکار فورس نے اسی طرح کے جنوبی سعودی عرب کے شہر نجران کے قریب السو کے علاقے میں ایک سعودی فوجی ٹکانے پر حملہ کر کے اس پر دوبارہ اپنا کنٹرول کر لیا ہے اس کاروائی میں سعودی عرب کے کئی اتحادی فوجی حالات کو زخمی ہو گئے اس کاروائی میں یمنی فوج اور عوامی رزاکار فورس نے جارے سعودی اتحاد کی ایک فوجی گاڑی کو بھی تباہ کیا اور بڑی مقدار میں جنگی سازو سامان اپنے قبضے میں لے لیے سعودی اتحاد کی جانب سے یمن کے تمام تر محاصرے کے بوجود یمنی فوج اور عوامی رزاکار فورس کی دفاعی تبنائی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور جنگ کا دائرہ جنوبی سعودی عرب کی سردوں کے اندر تک پھیل چکا ہے درے اسنا یمن کی آلہ انقلابی کمیٹی کے سربراہ محمد علی الحوسی نے یمنی عوام کے خلاف سعودی اتحاد کی ہر جاریت کا موت اور جواب دینے کی ضرورت پر تاقید کی ہے انہوں نے سعودی عرب میں فوجی ٹکانوں پر یمنی فوج اور عوامی رزاکار فورس کے ڈرون حملوں کا کرتے ہوئے کا ہے کہ یہ ہم نے یمن کی آوامی انقلابی تحریک انسار اللہ کے آمن منصوبے کو سعودی عرب کی جانب سے نظر انداز کیے جانے پر کیے گئے ہیں اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کریں گے شمالی کوریا نے اعلان کیا ہے کہ اس کے میزائل تجربات کا سسلہ جاری رہے گا شمالی کوریا نے اعلان کیا ہے کہ میزائل تجربات سے دسبرداری دفاع کی اپنے حق کو نظر انداز کیے جانے کے مترادف ہے شمالی کوریا نے پیونگ یانگ کے میزائل تجربات کے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی قراردات کے منافع ہونے کے بارے میں امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن کے بیان کو مسترد کر دیا ہے شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ میزائل تجربات پیونگ یانگ خلاف امریکہ اور اس کے علاقائی ارتحادیوں کے خطرات اور دھمکیوں کا جواب ہیں اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ نے شمالی کوریا کے خلاف پابندیاں ختم کرنے کے سسلے میں اپنے وعدے پر عمل نہیں کیا اور ساتھ ہی اس نے جزیرہ نمائی کوریا میں اپنے علاقائی اتحادیوں کے ساتھ مشترکہ فوجی مشکیں کی ہیں جن کی بنا پر شمالی کوریا میزائل تجربات کا سسلہ دوبارہ شروع کرنے پر مجبور ہوا ہے دوستو آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں اور ہمیں فیس بک پیج پر بھی ضرور فولو کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ